اسلام علیکم عزیز طلوع طالبات ایکنومکس کا ہم اس کے اہم نکات پر غور کریں گے Explain the subject matter of micro and macro economics Explain the features of micro and macro economics یعنی جو جزوی اور کلی معیشت ہے اس کے بارے میں یہاں ذکر کیا جا رہا ہے Explain the importance of the study of micro and macro economics in practice Let's begin جزوی اور کلی معیشت کا تعرف جزوی اور کلی معیشت کی خصوصیات کلی معیشت کی خصوصیات اور اہمیت بیان کرنا ہے اب سبق نمبر دو میں افادہ اور تجزیہ کرنا ہے افادہ کی خسمیں افادہ کی تصورات خانون کا بیان اور اس کی اہمیت بیان کرنا ہے چوتھے سبق میں ہے تیسر سبق میں ہے مانگ اور تجزیہ مانگ کی تعریف اور معنی مانگ کا تعین مانگ کا خانون اب دیکھیں مانگ کا تجزیہ یعنی یہ demand analysis ہے اس کے بعد مانگ کی لچک یعنی elasticity and demand تو مانگ کی لچک کا نظریہ مانگ کی لچک کی خسمیں مانگ کی لچک کی اہمیت اور پہمائش ان تمام نقات پر ہم نے اس سبق میں غور کرنا ہے define the concept of supply یعنی یہ جو supply یعنی کسی چیز کو پہنچانا explain the law of supply with the help of supply schedule and a supply curve ان تمام نقات کو ہم غور کریں گے سبق نمبر چار رسد کا تجزیہ سپلا یعنی رسد رسد کا تعریف معنی ذخیرہ رسد کا خانون اور مفروضات رسد میں تغیر اور تبدیلی یعنی کتنا سپلا ہے اس کا معنی کیا ہے اس کے خانون خوانین کیا ہے اس کی assumptions کیا ہے مفروضات کیا ہے اس میں تغیر اور تبدیلی کون کونسی جگہ ہو سکتی ہے اب سبق نمبر پانچ میں ہیں بازار کی شکلیں اور خسمیں بازار کا تعریف یعنی what is a market and what are the types of market بازار کی درجہ بندی اور مسابقات بازار پر اجارہ داری اور اس کی خسمیں یہ تمام چیزیں بیان کرنا ہے Defined public revenue public expenditure and public debt Analyze the tax and non-tax sources of public revenue Examine the causes of rising public expenditure in India اب دیکھیں گے سبق نمبر چھے میں فہرست عادت فہرست عادت کا تعریف معاشیات میں اشاریہ نمبر کی اہمیت آفراتِ ذر اور آفراتِ ذر کی پیمائش مدو کا تعیون اشاریہ نمبر کی حد بندیاں یہ تمام چیزیں ہم اس میں ذکر کریں گے سبق نمبر ساتھ میں خومی آمدنی اب خومی آمدنی کے معنی وہ مطلب کون سے ہے خومی آمدنی کے خصوصیات کون کون سی ہے خومی آمدنی کا بہاو کس طرف ہے خومی آمدنی کے نظریات خام گھرے لپیداوار یعنی Gross Domestic Product جی ڈی پی جی این پی خالص گھرے لپیداوار خام خومی پیداوار ان تمام نکات کو ہم اس میں زہر بحث لائیں گے سبق نمبر آٹھ میں بھارت میں عوامی مالیات عوامی مالیات کے معنی و مطلب عوامی آخراجات عوامی آمدنی کے ذرائع عوامی محصول ٹیکس اور آمدنی اقتصادی پولیسی مالیاتی انتظامی اور حکومتی بجٹ ان تمام نکات سبق نمبر آٹھ میں ذکر کریں گے اس پر تجزیہ کریں گے سمجھیں گے سبق نمبر نو میں بھارت میں زر کا بازر اور سرمایہ بازر اس کا ذکر آئے گا مالیاتی بازر کے معنی و مطلب بھارت میں زر کا بازر اور اس کی ساخت بھارت میں ریزر بینک آف انڈیا اور اس کے کام دیگر بینک جو رہیں گے سٹیٹ بینک اس کا بھی ذکر آئے گا بینکوں کی خس میں آئے گی تجارتی بینک یعنی مرکنٹائل بینک وغیرہ کوپریٹیو بینک اور بھارت کے دیگر مالیتی داروں کا بھی اس میں ذکر ہوگا اس کے بعد ہے سبق نمبر دس بھارت کی غیر ملکی تجارت اب غیر ملکی تجارت کے معنی اور اس کی خصمیں غیر ملکی تجارت کا کردار بھارتی غیر ملکی تجارت کی تشکیل اور سمت بھارت کی درامد و برامد ان تمام نکات پر ہم اس میں غور کریں گے اب یہ ازباق کے نام ہے introduction to micro and macro economics پہلا سبق ہے یہ کچھ اہم ازباق ہے جس کا ہم یہاں پر ذکر کر رہے ہیں اور اسے ہم سمجھنے کی کوشش کریں گی کن ازباق کی اندر جو ہم نے ابھی اہم نکات پڑے تھے تو پہلا کیا ہے introduction to micro and macro economics یعنی جزویر کلی معیشت utility analysis افادہ کا تجزیہ demand analysis مانگ کا تجزیہ elasticity of demand یعنی کہ مانگ کی لچک supply analysis یعنی رسط کا تجزیہ farms of market یعنی بازار کی شکل خص میں index numbers یعنی فہرستی عدد آشاریہ نمبر national income یعنی خومی آمدنی public finance in india یعنی ہندوستان میں بھارت میں عوامی مالیات money market and capital market in india بھارت میں ذر کا بازار اور سرمایہ کا بازار اور foreign trade یعنی آف انڈیا ہندوستان یعنی بھارت کی غیر ملکی تجارت امید ہے یہ ویڈیو پسند آیا ہوگا اگلی ویڈیو میں دوبارہ ملاقات ہوگی خدا حافظ موسیقی موسیقی